جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں مفتی صاحب فیصلہ بات سے ایک بہن سمینہ مزاری پوچھتی ہیں کہ ہم اکثر سنتے ہیں مردوں کو جنت میں حورے نیکیوں کے انعام میں ملیں گی تو میں سوچتی ہوں عورتوں کو کیا ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جن چیزوں کا تعلق محسوسات کے ساتھ نہیں ہے یعنی جو چیزیں محسوس نہیں کی جا سکتی ان کے اندر ہمیں شریعت کو ہی فالو کرنا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ جو خاتون دنیا کے اندر اور پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ دونوں جنت میں جائیں گے یا نہیں پہلی بات تو یہ ہے اگر دونوں جنت میں یعنی خاند بھی اور بیوی بھی دنیا دنیا میں ان کا جیسا بھی معاملہ تھا جنت میں چلے گئے تو جنت میں جانے کے بعد یہی تعلیمات سے ملتا ہے کہ یہ خاتون اس مرد کی جس کی بیوی تھی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ان دونوں کی دوبارہ سے تخلیق فرمائے گا ان کو دوبارہ پیدا فرمائے گا اور یہ سوال جو ذہن میں ہوتا ہے نا کہ دنیا کے اندر میری شہر کے ساتھ فلان چیز پر لڑائی ہوتی تھی اور میں تو اس کے ساتھ خوش نہیں رہتی اور میری اس کے ساتھ کوئی لڑائی جگڑا ہے یاد رکھیں اللہ رب العالمین ان دونوں کو دوبارہ سے تخلیق فرمائے گا اور جب دوبارہ تخلیق فرمائے گا تو دل کے اندر کسی قسم کی نہ تو نفرت ہوگی نہ قدورتیں ہوں گی نہ بغض حسد کی نہ کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی تو یہ خاتون ان تمام ہوروں سے زیادہ حسن و جمال کے اندر ہوگی جو ایک مرد کو ملیں گی اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرد سالح متقی پرہیزگار کو جو کم سے کم جنت کے درجے میں ہوگا اس کو بہتر ہوریں ملیں گی تو یہ جو اس کی بیوی تھی دنیا کے اندر اس کا حسن و جمال ان تمام ہوروں سے زیادہ ہوگا اب اگر یہ سوال ذہن میں آئے کہ ایک خاتون جس کی متعدد نکاح ہوئے تو یہ کہاں جائے گی تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین اس خاتون کو اختیار عطا فرمائے گا تعلیمات سے یہی ملتا ہے اختیار عطا فرمائے گا کہ یہ اپنے جس خانون کے ساتھ رہنا چاہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا اس کے ساتھ رہ سکے گی یا پھر اگر بالفرض اللہ نہ کرے کسی کا خانون دنیا میں نہیں ہے تو پھر بھی اس خاتون کو اختیار دیا جائے گا کہ یہ اس جنت کے اندر جس مرد کی شہدہ میں سے صالحین میں سے جس کی بیوی بننا چاہے اللہ رب العالمین اس کو ویسا ہی بنا دے گا بہرحال یہ تمام تر چیزیں ہمیں تعلیمات سے ملتی ہیں اختلاف رائے ہو سکتا ہے ہم نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا باقی لوگ جو بھی رائے رکھتے ہوں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بہرحال عدب کے دائرہ کار کے اندر رہ کر اختلاف کا حق ہر کسی کو ہوتا ہے